ایک بگ بوس کے گھر میں ایک بار پھر آئی شالین اور شمبول آمنے سامنے کیا کچھ کہا ٹینہ نے شمبول کو اور شمبول کے ساتھ کیا کچھ کہا ہے فامان خان نے آخری وارننگ دیتے ہوئے ٹینہ دتا کو تو چلی آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بگ بوس میں کیا کچھ چل رہا ہے بوال تو اس ویڈیو کو پرینڈ تک ضرور دیکھنا دوستو ابھی تو آپ کو پتائے ہوگا ایک کانٹروورسی ختم نہیں ہوئی ہے کی نئی کانٹروورسی اب سامنے آ چکی ہے ایک اور نیا پرومو ریلیز ہوا ہے بگ بوس کا جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اب بگ بوس میں کس طریقے سے ان دونوں ہی کنٹیشٹنٹ کے چوہے بلی کا کھیل چالو ہو چکا ہے تینہ دتا ایک بار پھر نشانہ ساتھتے ہوئے نظر آ رہی ہے سمبول کو اور سمبول کو یہ تک کہہ دیا کہ وہ شالین کے پیچھے آپسیشٹ ہی نہیں وہ بلکل پیار میں پاگل ہو چکی ہے اور شالین جو ہے وہ تینہ سے پیار کرتا ہے اس کے چکر میں تینہ دتا نہیں چاہتی کہ وہ کلوز آئے شالین کے جس کے چلتے اس کے اسی بیچ اب اس کانٹروورسی میں فامان خان کی بھی انٹری ہوئی اور فامان خان میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جس طرح سے ریلیشن دکھ رہا ہے سمبول اور شالین کا مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کے بیچ میں ایسا کچھ ہے لیکن ہاں تھوڑا سا گیم چینج کرنے کی ضرورت ہے تینہ دتا کو تینہ دتا جان بجھ کر اپنے گیم کو اور بھی زیادہ امپروف کرنے کے لیے اور سمبول کا گیم خراب کر اس کو ڈرا کر اس گھر سے نکالنے کے لیے زبرجستی ایک کے اوپر ایک الزام لگائے جا رہی ہے اور سلمان خان سے بھی دوستو یہاں پہ فامان خان گوہار لگاتے ہوئے نظر آئے کہ ان کو سخت سے سخت سزا ملے تینہ دتا کو اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ تینہ دتا اور شالین کے بیچ میں کیا کچھ ہے اس کا خلاصہ کیا ہوتا ہے جب سلمان خان آئیں گے ویکنڈ کے وار پہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا فامان خان کے اس باتوں سے یا پھر سمبول کی اس باتوں سے آپ ایگری کرو گے آپ کو لگتا ہے کہ شالین اور شالین کے بیچ میں سچ مچ کچھ ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف تینہ دتا کا گیم ہے تینہ دتا دونوں طرف سے گیم کھیل رہی ہیں اور شمبول شالین اور بیچ میں جھگڑا کرانے کے لیے یہ پورا گیم رچہ ہے تینہ دتا نے بتائیے گا ضرور اپنا اپینین کمنٹ باکس میں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے